اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بارہ کا ٹریلر حال ہی میں ریلیز کیا گیا ویسے تو ایک سال پہلے بھی ریلیز کیا گیا تھا جس کے بعد وہ ابا لوا تھا ایک بار پھر اس ٹریلر کو بھی ریلیز کیا گیا اگلے مہنہ یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے اس میں تو اب انتہائی کی گئی ہے یقیناً ابھی آخر مرحلے کا چناؤ بھی باقی ہے لیکن جس فلم کے ذریعے مسلمانوں کو مسلم تہذیب ان کی شناخت کو پامال کرنے کی کوشش اس فلم کے ذریعے سے ضرور کی گئی ہے اب اسے لے کر ماحول بھی گرمت آ جا رہا ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی فلموں کے ذریعے کمائی کے ساتھ نفرت بھی پروسنے کی کوشش ہوئے ہیں لہٰذا قرآن مزید کی آیتوں کو حدیث کو بھی اس میں غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا اس طرح کے نیراتیو یا نفرتی فلموں کے ذریعے آخر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ہر بار مسلمانوں کے سبر کا امتحان لینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے خیر اس فلم میں بےہودہ طریقے سے مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ مار پیٹ گلت برطاو کو پیش کرتے ہوئے دکھائے گا ہے فلم اگلے منہ ساتھ جون کو ریلیز ہونے والی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے پر کیا تمام باتوں کے لیے صرف ایک ہی مذہب کے ماننے والی ذمہ دار ہیں کیا دیگر مذہب پر بھی سوال خڑے کرتے رہیں گے تو سماج میں ایک طرح کا توازن نہیں رہے گا باتیں کہنے کے لیے بہت ساری ہے لیکن اس ملک کا سبیدان یہاں امن محبت کا پیغام دیتا ہے مسلمانوں میں جا عورتوں کا مقام ہے شاید کسی اور مذہب میں نہیں ہوگا ابن مازہ ابودعود بخاری مسلم ابن کسیر کے مختلف روایتوں میں خواتین کے حقوق پر جتنا بولا اور لکھا گیا ہے شاید دنیا میں کسی اور کتابوں میں یہ تمام باتیں آپ کو نہیں ملیں گے کسی پر تنز کرنا ہمارا مقصد نہیں لیکن جب مسلمانوں کے مقدس کتابوں کو غلط طریقے سے خلیام پیش کی جانے لگی تو آواز اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہاں تک کہا گیا کہ ایمان کے بعد نیک عورت سب سے بڑی دولت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتینوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا لیکن نقلی داڑی لگا کر اگر یہ فلم کے ٹریلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نفرتی فلموں کے ذریعے ایک سماج کو الکھلک کرنے کی کوشش جاریہ ہے اتنا ضرور ہے کہ اس فلم کو کسی حال میں ریلیز نہ کرنے دیتے ہوئے فلم کے ڈائریکٹر ایکٹر اور اس کی تمام ٹیم پر سخت کاروائی کا مطالبہ نہ صرف مسلمانوں کی جانے بلکہ اس ملک کے تمام سیکٹیولر ذہن کے ہندووں کو بھی آگیا نہ ہوگا لوگ سوا چناؤں میں بھاجپا کی ہار یقینی مانی جاری ہے کچھ منصوبے شاید ان فرقہ پرستوں نے پہلے سے ہی بنا لیے ہو لہذا ملک بھی امن و امان کا امرکھنا ہوگا تو اس طرح کی ذہنیت والوں پر کاروائی کی مانگ بھی ضروری ہو جاتی ہے کوئی بھی کسی بھی درم کے خراب فلمیں ڈرامیں ڈرامیں ڈرائیلز ویب سریز پر سکتی سے فلم انڈسٹری کو کاروائی کرنی ہوگی پر افسوس کہ جب سے موڈی حکومت آئی ہے یہ اور بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ کانگریس کے وقت میں نہیں تھا لیکن سبھی جانتے ہیں کہ اسلامفوبیا کا گراف موڈی حکومت میں کس قدر زیادہ ہوا ہے مسلمانوں کے زیادہ بچے اس پر تو خود وزیر آزم کا بیان اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کشمیر فائلز کی ارلا سٹوری یا پھر حال ہی میں رضاکار کو بھی پرموٹ کرنی کی کوشش کی گئی لوگ جہاد کی جھوٹی کہانیوں کو بنیاد بنا کر فلم بنا کر مسلمانوں کو مجرم بتائے گا ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر کانونی جنگلٹنی ہوگی اس طرح ہر معاملے پر خاموشی بھی اچھی نہیں ہے اس ملکہ سویدان دستور آئین تمام کو برابر کا حق دیتا ہے تو پھر ایک ہی سماج کو کڑگرے میں کھڑا بار بار کیوں کیا جاتا ہے اور اس پر پورا سماج خاموش کیوں رہتا ہے لہذا اس طرح کی حرکتہ اور کوئی نفرتی فلم ڈائریکٹر نہ کر پائے پورے ملک میں اس پر مقدمیں درج کرنے ہوں گے مسلمانوں کے آبادی کو لے کر یہ فلم بنائی گئی آخر بتائے تو صحیح کہ کتنے فیصد مسلمان سرکاری نوکریوں میں آئے بیس کروڑ مسلمانوں کے آبادی بتائی جاتی ہے تو ایک سو بیس کروڑ ہندو اگر اس میں سیخ عیسائی دلیت بہجن پچھڑا تپکہ ہے مسلمانوں کو کتنا ریزرنیشن دیا جاتا ہے پولیس پاؤج میں تین فیصد سے بھی کم لوگ نوکری کرتے ہیں جس میں اکثر جمہ کشمیر میں دیکھا جاتا ہے سرکاری سکولوں میں کتنے اساتیزہ مسلمانوں کے ہیں کتنے دیگر سرکاری دفتروں میں ہیں ویسے بھی اونچے عوضے پر تو دھرم کے نام پر بٹوارہ کرنے والے ان منوادیوں کو تو یہ بٹھائے گا ہے صرف مسلمانوں کو بچے پیدا کرنے والے کہہ کر الزام تو دیا جاتا ہے لیکن مسلموں قوم ہے جو قسمت اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی ہے جو کسی طرح ٹھیلا سبجی فل یا تجارت کر کے اس ملک کے معیشت کو سہارہ دیتی رہتی ہے اگر مسلمانوں کے آبادی تینی بڑی ہے تو پھر سرکاری نوکریوں میں کیوں نہیں لیا جاتا پولیس میں کتنے مسلمان ہیں سوالات بہت پوچھے جا سکتے ہیں لیکن مذہبی تفرقہ پیدا کر کے کچھ فرقہ پرست اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم دو ہمارے بارہ بچے صرف مسلمانوں کو چڑھانے کیلئے بنائی فلم ہے اگر جائزہ لیا جائے اور حقیقت میں اگر سروے کیا جائے کتنے مسلمانوں کے گھروں میں اب بارہ یا تین کے اوپر بچے ہیں آپ کو شاید ہی کہیں نظر آئیں گے کیا ہندو میں زیادہ بچے نہیں ہیں آج بھی کتنے بڑے بڑے سیاسی قائدوں کے پانچ پانچ سات سات بچے ہیں خود ہندوط وادی کہنے والے لیڈروں کے پائے گئے ہیں ان کے فیرست ہم ضرور دے سکتے ہیں خود موڈی کے پانچ غائبین ہیں یوگی حکومت میں تقریباً تقریباً پچیس یمیلے سے ہیں جن کے پانچ سا آٹھ بچے ہیں لیکن سوال تو مسلمانوں پر ہی اٹھائیں گے مطلب مسلمانوں کا نام لینے سے کئی لوگوں کی روزی روٹی چل جاتی ہے کئی لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ مسلمان بن چکے ہیں یہاں تک حکومت کا راستہ بھی مسلمانوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے یقیناً آپ سیاست کرے لیکن مسلمانوں کے مذہبی معاملات تہذیب قرآن حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی جورت نہ کریں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا نہ صرف مسلمان کسی بھی درم مذہب کی پامالی برداشت کے قابل نہیں ہیں لہٰذا اس گنونے اور نفرتی فلم کی مخالفت ضروری ہے اور ساتھ میں اس فلم کو بنانے والے اور اس میں کام کرنے والے اداکاروں پر بھی مقدمے درج کر کے سخت کاروائی کا مطالبہ سبھی کو کرنا ہوگا کوئی اور اس طرح کی فلم بنانے کی جورت نہ کرے یہی اس مطالبے کا مقصد ہوگا نہ صرف مسلمان بلکہ جو بھی نفرت عطاوت کا ویروہد کر بھائی چارے امن کے حمایتے ہوں گے سبھی کو اعتجاج کرنا ہوگا جان بوجھ کر وقت ان فو وقت ان مسلم سماج کو نشانہ بنا کر مرک کے حالات یہاں کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش شر پسندہ ناصر اور دیش ویروہدی طاقتیں کرتے رہتے ہیں انہیں سبق سکھانا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارا ملک کا سب ویدان ابھی زندہ ہے اور ملک سب ویدان سے ہی چلتا ہے ایک اور بات قابل ذکر کرنا چاہوں گا کچھ لوگ اس خیال میں ہے کہ حکومت بدلتی ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے مسلمانوں پر آزمائی شہر دور میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا نفرتی نیرٹیو اور زیادہ بڑھ جائے لہذا سب ویدان کو مضبوط بناتے ہوئے نفرتی گروہ پر رکیل کسنے کی ضرورت ہے ہم دو ہمارے بارہ ایک انتہائی نفرتی فلم ہے جس کا ویرود ہونا ضروری ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اب کچھ اہم خبروں پر ایک نظر لاتے ہیں الیکشن کمیشن بھی عجیو ہے اب کس کے دباؤں میں فیصلے لے رہا ہے سبھی جانتے ہیں چناؤں ختم ہونے کو آئے ہے پورے چناؤں میں کس طرح کی بیان بازی ہوئی سبھی جانتے ہیں منگل ستر ہندو مسلمان زیادہ بچے غز پیٹی ہے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں لے لے دوں گا وغیرہ کہنے والے پردان مطریب پر تو کسی طرح کی کاروائی کرنے سے رہے اب آخری دو مرالے باقی ہیں اور اب چناؤں وائیو جاگ گیا ہے اور جاگ کر اس نے جے پی نڈڈا اور ملی کارجن خرگے کو نوٹس کے ذریعے ہدایت دی ہے اور کہا کہ نفرتی بیانہ دینے سے باز آئے جب بیانہ دیے جا رہے تھے تب کیوں کاروائی نہیں کیا ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے الیکشن کمیشن موڈی حکومت کی حمایت میں ہے ایسا الزام بھی عوام کی جانب سے لگا جا رہا ہے گیس سیلنڈر کے پھٹنے کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں اسی طرح گیس لیکیج کے ہاتھ سے بھی پیش آ رہے ہیں محسور میں رات میں گیس کی پائک لکیج ہونے سے چار لوگوں کی اسی جگہ پر موت ہو گئی جہاں پر وہ سوئے ہوئے تھے محسور یرگن ہڈلی میں یہ واردات پیش آئی گھروں میں گیس کی پائپ کو سوتے وقت ایک بار چیک کریں اسی ہدایت پولیس کی جانب سے دی گئی بڑتی جرم کا واردات ہے خاص کر حبلی داروار کے ساتھ کرناٹک میں ہوئے قتل کی وارداتوں کے مد نظر بیرگام کمیشنر اور پولیس نے پولیس تھانوں میں کوئی فریاد لے کر آنے والے خاتون کو نظر انداز نہ کیا جائے کہ ہدایت پولیس محکمہ کو دی گئی اور اگر اس طرح نظر انداز کرنے والے پولیس محکمہ پر کاروائی بھی کی جائے گیا ایسا سخت اشارہ بھی دیا گیا بیرگام کے نیمے بھی اس طرح کی واردات پیش آنے کے بعد کہی جاری ہے لہٰذا بیرگام ظلہ میں کوئی بھی واردات نہ ہو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت انتظامیہ کو کمیشنر کی جانب سے دی گئی ہے فلسطین کو الگ ملک کی پہچان دینے کا فیصلہ نورویہ آئرلینڈ اور سپین نے دینے کا فیصلہ لیا ہے دنیا بھر میں اسرائیل کی غازہ میں ظالمانہ حرکت کی مضمت کی جاری ہے فلسطین کو الگ ملک کی پہچان پر امریکہ اسرائیل تل میں لا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اپنے صفارتی دفتر کو ان تینوں ملکوں میں بند کرنے کا اعلان کیا ہے اسرائیل کی ظالمانہ حرکت کی مضمت بھی یوروپ ملکوں میں اب کی جاری ہے مدینہ فاؤنڈیشن ملٹی سپیشالٹی اسپتال کا قیام عمل میں آ کر ایک سال مکمل ہونے جا رہا ہے اسی موقع پر مدینہ فاؤنڈیشن اسپتال کی جانب سے چھبیس مئی کو مفت میگا میڈیکل کیامپ رکھا رہا ہے مختلف بیماریاں پر دوائیاں اور چکپ کیا جائے گا ماہیر ڈاکٹر اس وقت یہاں پر موجود ہوں گے اڑوانگلی شاپور میں کرکیٹ کھیل کے دوران بچوں کا جھگڑا تشدد کی وجہ بن گیا جس میں آٹھ افراز زکمی ہونے کی بات کہی جائے گیا فرقہ پرستوں نے تلوارے لہرانی کی بھی بات کہی ہے جس کی تپتیش کر کاروائی کی جائے گیا ایسا پولیس کمیشنر ریڈا مارٹین نے کہا ہے بلگام شہر میں فلال امن ہے اور امن کو نقصان پہنچانے والوں پر کاروائی کی جائے گیا ایسا بھی کمیشنر نے کہا گھروں کے سامنے گاڑیاں چوری ہونے کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں ایک طرف سائبر کرائیم تو دوسری طرف سکوٹر موٹر سائیکل کی چوری اور گھر پوڑنے کی وارداتوں کے مدنظر عوام ڈرخوف کے سائے میں جی رہی ہیں گھر کے سامنے کھڑی ایکٹیواز جس کا نمبر کہ یہ 22 EU 7038 کو بڑی آسانی کے ساتھ چوری کی گئی ہے ایکٹیواز کے مالک ریاض اوٹی نے پولیس میں کمپلینٹ درج کیا ہے یہ نمبر کے گاڑی کہیں پر بھی نظر آئے تو اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 9663 550295 خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تیارنو شکریہ دیکھتے رہے تیارنو شکریہ